مطفیق اور خوشی اس لیے ہے کہ یہ ڈیم پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشیٹیو ہے اس پہ ہمارے پرائیم منسٹر نے جا کے اس کو اناؤگریٹ کیا تھا اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جتنی زمین اس کے لیے کوائر کی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے اور ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارا دیا ہوا جو ایک پروجیکٹ تھا وہ امران خان صاحب آگے لے کے چل رہے ہیں اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو انیشیٹ ہے وہ بھی قابل ستائش ہے اس لیے کہ دیکھیں کسی نے تو کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے انیشیٹیو قوموں کو آگے لے کے چلتے ہیں ایک تو ٹیم کے لیے پیسے آ رہے ہیں دوسرا ایک نیشنلزم آتی ہے کہ بھی ہم نے مل کر کوئی چیز بنانی ہے تو وہ تاثر مل کر یوریڈی کا کرنے والا اس کا انیشیٹیو جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان لی ہے اور اگر پرائیم منسٹروں اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ کسی ایک کا نہیں ہے ٹیمپ پانی نے امران ہاں کے گھر سے نہیں گذرنا ہے یا بجلی صرف امران ہاں کے گھر نہیں آنی ہے یا ریمان ملک گھر آنی ہے یہ قوم کے لیے ہے یہ ملک کے لیے آئیں آگے بڑھیں اچھا کام جو بھی پیٹی آئی کرتی ہے ہمیں اس کا ساتھ دیتے ہوئے آگے جلنا چاہیے صرف اس لیے پوز نہیں کرنا چاہیے چیز کی جی کو کہ پولٹیکلی یہ ٹھیک نہیں ہے نو لی پولٹیکس آسائیٹ لیٹس رائز آباؤ پولٹیکس ایڈ ورک فور پاکستان ناثنگ بٹ پاکستان تحفظات ظاہر کر رہا ہے ایک لیدہ بات ہے انہوں یہ تو نہیں کہا کہ آپ نہیں بنائیں اگر وہ تحفظات کر رہے ہیں تو ان کو بلایا کیوں نہیں ہے ان کو اس کو کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کیا اگر وہ پارٹیسپیٹ کرتے تو اپنا انپوٹ بھی دیتے اور بہتر انداز سے چیزیں ہوتی اور ممران خان صاحب کو تو چاہیے کہ اسی چیز میں سارے چیف منسٹرز کو بلائیں اور وہاں اور بھی انٹیلیکشنز کو بلائیں اور جو جو کنسنڈ لوگ ہیں ان کو بلاک ان کے ساتھ میٹنگ کر کے کنسنسس کریٹ کریں اگر تحفظات ہیں کسی کے تو دور کریں تحفظات ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کسی چیز کو آؤٹرائٹ آؤٹرائٹ لی ریجیکٹ کرنا ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے تحفظات بیسیکلی سامتنگ ایک چلی ایک چلی انہانسز انہانسز دی ابیلیٹی کہ بھئی یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لو میرے جرکے کر لو تو میرا خیال ہے اس چیز کو اس طرح نہ لیا جائے کہ انہوں شاید آؤٹرائٹ لی ختم کر دی ہے اگر ایسی بات ہوتی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جس اس ٹیم کی اتتاہ کیا تھا زمینے لی اور ورلڈ بینک نے اس پہ پیسے دیا بعد میں ہماری نلائکی تھی کہ جو اگلی حکومت آئی ساری ٹوز ہے اس کو لے کے آگے نہیں چل سکی بٹ ورلڈ ورلڈ بینک کا اس پہ لون بھی منظور ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے کیونکہ یہ فیوچر ہے اور میرا خیال ہے میرے ایک ذاتی ٹیک بھی آئیس کی اوپر جو کہ میں نے اس پہ وارٹر بورڈ کے میبر کی اسیئے سے بہت پہلے اس پہ تحفظات ظاہر کیے تھے اور یہ جو انہوں نے پانی ہمارا فارٹی پرسنٹ با دیئے نیلم سے کاٹ دیئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے کہ پانی کی شارٹیج ہوگی اور ہم تو بہت پہلے کر دیں کہ آنے والے وقتوں میں شاید پانی پر رڑائی ہو دنیا ہوں تو زیادہ اس کو رزرگ کرنا چاہیے اور صرف یہ ڈیم کی نہیں آپ کا سکسٹی فائی پرسنٹ پانی جو ہے مزاہ جاتا ہے بارش کا آپ کے سلاب کے صورت میں نکل جاتا ہے کیا حکومت اس کے لیے کر رہی ہے کیوں چھوٹے ڈیم ہم نہیں بناتے اگر پانی کی ڈیوریشن کر کے ہم کیوں بنوچستان میں نہیں لے کے جاتے تو یہ ساری چیزیں بیٹھ کے اس کو حل کریں اور ایک دن پورا عمران خان صرف اس میں وقف کر دے کہ پانی کی بچت جو ہمارا بارش سے پانی زائرہ اس کو کیسے ہم نے سمالنا ہے کیسے وہ ویسٹیج ختم کرنی ہے اور اگر کسی کے تحفظات ہے کسی پہ بیٹھ کے نظام کرو بھائی ویر ای نیشن 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 بیٹھ کے نیشن